اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں امید ہے کہ خیرے سے ہوں گے آج ہم بنایں گے پیزا بیسیکلی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ پیزا کی ڈوکو کتنے منٹ ہم نے فریج کے باہر رکھنا ہے کتنے منٹ اندر رکھنا ہے پھر اس کی اوپر جو اوپر اس کی گارنشنگ کرتے ہیں وہ کس طرح کرنی ہے اور ڈسکرپشن بوکس میں وائٹ سوز چکن اور ڈوکا لنک لگا دوں گی آئے چلے پیزا کس طرح بناتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم نے ایک پین لے لینا ہے اس پر اچھی طرح سے ڈوکو سیٹ کر لینا ہے پھر اس کے کورنرز پر اوائل یا بٹر جو کچھ آپ ویسے اوائل زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ وہ لے لیں اور اس کی سائیڈ کورنرز کو برش کی مدد سے آپ لگا لیں پھر اس کو کور کر کے رکھ دیں تقریباً آدھا گھنٹہ یا بیس میر اور اس کو رائز ہونے کے لیے لگیں گے اور پھر جب رائز ہو جائے تو اس کو فج میں رکھ دینا ہے بیس منٹ کے لیے اور پھر ہم نے فنگر کی مدد سے اس طرح اس کی کرسٹ بنا لینا ہے اور وہ جو اوائل لگایا تھا سائیڈ پر اس وجہ سے لگایا تھا تاکہ اس کی کرسٹ کرسپی بنے اور پھر ہم نے ایک فوک لینا ہے فوک کی مدد سے اچھی طرح سے پیزے پر کرٹ لگا لینا ہے تاکہ یہ یہاں سے روٹی کی طرح وہ جو پھول جاتا ہے نا وہ نہ پھولے پھر ہم نے اس کے اوپر وائٹ سوس لگانی ہے اس کی بھی ریسپی کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا پھر ہم نے وائٹ سوس لگائی تھی بہت ہی مزے کی بینی تھی یہ وائٹ سوس ایک پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس کے اوپر چکین اور جاس لگا دیئے اور پھر ہم نے چیز سکم اور آلیوز لگا دیئے اب ہم نے اوپر اور لور روڈ دونوں کو اول کر وائٹی دیگری سیلسیلز پر اسے تھرٹی منٹ تک پری ہیٹ کر لینا ہے اور پھر وان سیمٹی سیلسیلز پر ٹونٹی ٹو فٹی منٹ کوک کرنے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک شیئے کمینٹ اور سبسکرائب ضرور کیے جگہ اللہ حافظ